اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا تم لوگ ہر وقت بھیک ماغنے کے لئے آ جاتے ہو ہم اتنی محنت کیا تم جیسے فقیروں کو دینے کے لئے ہی کرتے ہیں آئندہ ادھر نظر آیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا پھر وہ پولیس والے دیں گے تجھے کھانا بھی اور پیسے بھی میں نے اس فقیر پہ چیختے ہوئے کہا جو کہ پچھلے تین دنوں سے روز صبح صبح میری کوٹھی کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا یہ کہہ کر میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا صاحب جی کچھ پیسے دے دو بہت غریب ہوں تم تو اتنے امیر ہو تھوڑے سے پیسے دے دو نہ اس فقیر نے دوبارہ کہا غریب ہو تو میں کیا کروں کوئی کام دھندہ کرو میں نے جاتے ہوئے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی مجھے غریبوں سے سخت نفرت تھی پتہ نہیں کہاں سے میرے پلے پڑ گیا یہ دو کوڑی کا بھیکاری میں نے اپنے آپ سے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی میرے آفیس کے راستے میں کچھی سڑک پڑتی تھی اس سڑک پر گڑے وغیرہ بھی زیادہ تھے اس لئے لوگ یہاں سے کم ہی جاتے تھے کیونکہ یہاں پر ایک دو دفعہ بڑے حادثے بھی ہو چکے تھے لیکن مجھے خطرات سے کھیننے کا شونک تھا بلکہ اسے شونک نہیں بے وقوفی کہتے ہیں بارحال میری گاڑی اس سڑک پر روان دوان تھی تیز آواز میں گانے چل رہے تھے اور میں اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا روڑ خالی تھا اس لئے میں نے گاڑی کے رفتار بڑھائی ہوئی تھی ایسے میں مجھے اچانک زوردہ جھٹکا لگا مجھے ایسے لگا جیسے میری گاڑی کسی گڑے میں گر گئی ہو اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ٹوٹے بھوٹے کمرے میں پایا میرے سر سے خون بے رہا تھا پٹی تو بندی تھی لیکن شاید کسی اناڑی نے پٹی باندی تھی اس لئے خون بے رہا تھا میری ٹانگ وغیرہ سے بھی خون بے رہا تھا اور میں اس نیک شخص کو دعائیں دے رہا تھا جس نے مجھے این وقت پہ بچا لیا تھا میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکا ٹانگ میں شدید ٹھیسس اٹھ رہی تھی میں واپس لیٹ گیا اور اس نیک انسان کا انتظار کرنے لگا جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی تھی مجھے لیٹے آدھا گھنٹہ گزر گیا اور پھر دروازہ کھننے کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہی غریب بھکاری ہاتھ میں کھانا لیے کھڑا تھا میری نظریں جھک سی گئیں مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا میں اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہا تھا وہ شخص جسے میں نے آج دھکے دیئے گالیاں دی اور بھی بہت کچھ کہا اور اسی ہی شخص نے میری جان بچائی یہ سوچ سوچ کر میں خود سے شرمندہ ہو رہا تھا اتنے میں وہ بھکاری میرے قریب آ گیا اور مجھے کھانا کھلانے لگا غریب کا نام سن کر مجھے گھین آتی تھی اور آج وہی مجھے کھانا کھلا رہا تھا میں تین دن تک اس کے پاس رہا اور وہ لگا تار تین دن تک میری خدمت میں لگا رہا اس ایک واقعے نے میری زندگی بدل دی اور غریبوں کے بارے میں میری جو رائے تھی وہ بھی بدل دی اب میں جہاں کسی قریب انسان کو دیکھتا ہوں تو بلا ججگ مدد کر دیتا ہوں کیونکہ ایک غریب انسان کی وجہ سے ہی میں زندہ ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے